بیس فروری دوہزر چوبیس ہوگلی کون نگر انڈیا میں آٹھ سال کے شیانشو کے روم میں جب اس کے قزن پہنچی تو منظر دیکھ کر وہ سہم گئی شیانشو خون سے لت پت پڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ کے نسیں کا ٹی وی تھی سر کو کچلا گیا تھا اور جسم کے ہر جگہ پر گہری چوٹ کے نشان شیانشو کا کسی نے بڑے بے رہمی سے قتل کر دیا تھا چاروں طرف بس صرف خونی خون فیلا تھا اور زمین پر ایک چاکو بھی پڑی تھی اور اس روم میں موجود ٹی وی بہت تیز آواز میں چل رہا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی آواز یا شور شرابہ روم سے باہر پہنچ پائے جب پولیس وہاں پر پہنچی تو ڈیڈ باڈی کی یہ کنڈیشن دیکھ کر ان کے مند میں بھی صرف ایک ہی سوال آ رہا تھا کہ اتنے چھوٹے بچے سے اسی کیا دشمنی یا نفرت تھی کہ اسے اتنے بے رہمی سے مار گیا ہے اس آٹھ سالہ بچے کی باڈی کی ایسی حالت کر دی تھی کہ مارنے والا نہیں جاتا تھا کہ کسی بھی کنڈیشن میں یہ بچے زندہ بچوائے ڈیڈ باڈی کو پوست مارٹم کے لیے بیج دیا وہیں شیانشو کے پیرنس کا رو رو کے برا حال تھا پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن سٹار کر دی کال ریکارڈز اور ایریا کے سبھی سی سی ٹی وی فٹیش کی جانچ پر تال ہوئی جس سے پولیس کے ہاتھوں کچھ ایسا لگا جسے دیکھ کر سب کی ہوش اڑ گئے ہیں اسلام علیکم جی میرا نام ہے ملک جی and welcome to the show شیانشو کے فادر پنکش شرما کول کرتا میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے تھے اور ان کی ماں ایک ریسٹورنٹ میں ان کی شادی کو دس سال ہو گئے تھے اور ان کی ایک آٹھ سال کا بیٹا تھا جو کی پورس ٹینڈر میں پڑھتا تھا اور ان کی یہ آٹھ سال کے بیٹے کا نام تھا شیانشو شیانشو کے ساتھ ہوئے اس حادثے سے سب صدمے میں تھی پولیس نے جب انویسٹگیشن سٹارٹ کر دی تو سب سے پہلے گھر کی جانچ پر تال کی گئی گھر کے دروازے اور کھیٹیوں سے کسی بھی قسم کے فورس انٹری نہیں دکھ رہی تھی گھر کا ہر قیمتی سامان اپنے جگہ پہ تھی یعنی کسی بھی قسم کا کوئی چوری نہیں ہوا تھا ان کے گھر پر ایک ڈاگ بھی پلا تھا جو کی ہر انجان شخص کو دیکھ کر بھونگتا تھا لیکن پڑھوسیوں سے پوچھنے کے بعد پتا چلا کہ اس دن یعنی کی مڈر کے دن ٹویز دیکھو دو سے لے کے چار بجے کے درمیان کسی نے بھی اس ڈاگ کو بھونگتے نہیں سنا اس محلے کے سبی گھر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے اگر ڈاگ بھونگتا تو کسی نے کسی کو تو ضرور سنائی دیتا نہ کوئی فورس انٹری نہ کوئی ڈکیٹی اور نہ وہ ڈاگ کسی پر بھونگتا یہ تینوں چیزیں صرف ایک طرف اشارہ کر رہی تھی کہ قاتل ان کے گھر کا ہی کوئی فرق ہے پولیس نے آس پڑھوس فرنس ریلیٹیو سب کے کال ریکارڈز لیے تاکہ کوئی نہ کوئی کلو مل سکے جب فون ریکارڈز سے کوئی کلو نہیں مل سکا تو پولیس نے اس محلے میں لگے تمام سی سی ٹی وی کیمراز کو چک کرنے شروع کی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت یعنی کے ٹویز دیکھو دو سے لے کر چار کے دھرمیان محلے سے کون کون گزرا تب ہی پولیس کو اس وقت پہ محلے میں لوگوں کے بیچ ایک عورت آتی جاتی دکھائی دی اس نے اپنے چہرے پر ماسک پہناوا تھا پولیس کو اس عورت کی باڈی لنگویج سے کچھ شخص ہوا اس لیے اس سی سی ٹی وی فوٹیز کو شینشو کے پیرنس کو دکھایا جسے دیکھ کر ماں نے تو پہچانے سے انکار کر دیا لیکن شینشو کے فادر نے دیکھتی ہی پہچان لیا وہ عورت شانتہ کے قریبی دوست عشرت پروین جس کا اکثر ان کے گر آنا جانا تھا اور شینشو ان کو اپنا موسی بھی بلاتا تھا پولیس کو شخص ہوا کہ کہیں شینشو کے فادر پنکش اور عشرت پروین کے بیچ کوئی افیر تو نہیں ہے اس لئے پہلے انہوں نے شینشو کے فادر پنکش کی کارل ڈیٹیلز نکلوائی بات کارل ڈیٹیلز میں ایسا کچھ ملا نہیں جسی یہ کنفرم ہو کہ ان دونوں کے بیچ کسی طرح کا کوئی افیر ہے لیکن جب عشرت کی کارل ڈیٹیلز نکلوائی تو کارل ڈیٹیلز کچھ اور کہانی بتا رہی تھی مدر والے دن یعنی کہ ٹویز دیکھو عشرت کا فون دن کو ایک بجی سے رات آٹھ بجی تک یعنی کہ سات گھنٹے کے لیے بند تھا ساتھی عشرت کی ایک نمبر پر روز بات ہوتی تھی روز گھنٹوں بات ہوتی تھی رات دو دو بیٹر بات ہوتی تھی پولیس نے جب وہ نمبر چیک کروایا تو ریزلٹ دیکھ کر وہ بھی حیران رہی ہے وہ نمبر شینشو کے مدر شانتہ کا تھا جس سے عشرت روز گھنٹوں بات کرتی تھی پھر پولیس نے دونوں کی ورس اپ میسیجز چیک کروائیں اور وہ میسیجز ایسے تھے جسے دیکھ کر پولیس کو بھی ایک بار خود پر یقین نہیں ہوا میسیجز ایسے تھے جسے کہ بائی فرن اور گر فرن بات کر رہے ہو اور یہاں تک اس میں کچھ اس طرح کے پکچرز بھی شیئر کی گئی تھی شینشو کی ماں شانتہ کا افیر عشرت پروین سے تھا پولیس نے اس بارے میں آس پڑو سے رہنے والے لوگوں سے پوچھا تو کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا عشرت اکثر شانتہ کے گھر آتی تھی اور شانتہ اکثر عشرت کے گھر جایا کرتی تھی سب کو لگتا تھا کہ یہ دونوں آپس میں بہت اچھے دوست ہیں اور شینشو بھی عشرت پروین کو اپنا موسی بلاتا تھا پھر پولیس نے جب ہزبن سے پوچھا تو ہزبن نے بتایا کہ انہیں پہلے سی پتا تھا ان دونوں کے بارے میں لیکن وہ اپنے بیٹے اور معاشرے کے خاطر چپ رہا لیکن ان سارے باتوں کا شینشو کے مڈر سے کیا کونیکشن تھا عشرت کا فون تو مڈر کے دن بند رہا لیکن عشرت کو اسی دن اسی ٹائم پر سی سی ٹی وی فوٹیج میں اسی ایریا میں اسی گلی میں دیکھا گیا تھا اس لئے پولیس نے عشرت اور شانتہ کو اٹھا لیا انٹروگیشن میں شانتہ ٹوٹ گئی اور اس نے قبول کیا کہ اس نے ہی اپنے بیٹے کا قتل کیا ہے اور اس میں عشرت نے ان کا ساتھ دیا ہے یہ سن کر پولیس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ ایک ماں ہی اپنے بیٹے کا قاتل تھی اب سوال آتا ہے کہ اس نے اتنا بڑا جرم آخر کیا کیوں آٹھ سال کا شانتہ جب سکول سے گھر واپس آیا تو اس نے اپنے ماں کو عشرت کے ساتھ بیٹ پر ایک کمپرمائزن سیچویشن میں دیکھ لیا تھا اس کی ماں اپنے دوست عشرت کے ساتھ فیزیکلی اس لیول پر انوالف تھی اسے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ دروازہ کھلا ہے یا بل اور نئیس بات کے خیال آیا کہ آپ شانتہ کا سکول سے گھر واپس آنے کا ٹائم ہو گیا ہے اب آپ ایمیجن کریں ایک آٹھ سال کے بچے کا یہ سب دیکھنا جو سٹیٹ آف مائنڈ ہوگا ایک طرف وہ سمجھ گیا کہ یہ سب غلط ہے پر وہ بولیں تو بولیں کیا اور کس سے بولیں اپنی مادر کو یوں دیکھ کر جو دکھ اور الجن وہ جیر رہا تھا وہ سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے تب سے وہ اپنی ماں سے جگڑا کرتا تھا پریشان رہتا تھا اور الجن میں رہتا تھا وہیں اس کی ماں شانتہ کو یہ ڈڑ تھا کہ کہیں اس کا بیٹا کسی کو بتا نہ دیں اگر وہ بتا دیا تو معاشرے میں اس کی بدنامی ہو جائے گی اس لئے سارے رشتوں کو اگنور کرتے ہوئے شانتہ نے عشرت کے ساتھ مل کر ساری حدیں پار کر دی ایک ماں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی بیٹے کا سر دیوار پر مارا پھر زور سے ٹیبل پر مارا پھر یہ سب کر کے اس کا دل نہیں بھرا تو کچن جا کر چاکو لیا آئی اور اس کے نس کا آٹھ دی اور انتظار کرتی رہی جب تک اس آٹھ سال کے معصوم بچے نے دم نہیں توڑ دیا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ شاید ہی کوئی ایسا رشتہ بچا ہو جو حیوانیت کی لیمٹ تک نہ پہنچا ہو تو یہ تھا آج کی کیسٹڈی جس میں ایک ماں اپنی ناجائز تعلق اور ناجائز کام کو چھپانے کے لیے اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیتی ہے تو دنیا بر میں ہونے والی ایسی پورسرار واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے نیچے سبسکرائب کا بڈن دبا دیجئے گا آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ